بسم اللہ الرحمن الرحیم اتارا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پر انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیشے گا دوستو ایک طرف تو ولاد امیر زیلنسکی کے جانب سے روس کے آگے ہتھیار ڈالنے کا تاثر پیش کیا اور ساتھ ہی اس نے امریکہ کو بھی وارننگ دی کہ اگر تم نے اب بھی ہماری مدد نہ کی اور امریکہ نے ناٹو افواج کو میدان میں نہ اتارا تو ہم روس کے تمام مطالبات کو مان لیں گے اور روسی افواج کے سامنے سرنڈر کر دیں گے دوستو میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ زیلنسکی کے ایک چال ہو سکتی ہے امریکہ اور ناٹو اتحاد کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری کی ہوئی یوکرائن پر تمام محنت پر پانی پھرنے والا ہے دوستو جیسے ہی یہ خبر امریکہ پہنچی تو امریکہ نے سب سے پہلے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے روس سے تیل اور گیس کی خریداری بند کر دی دوستو اس کے بعد معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے اور روس کو ٹکر دینے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے متحدہ عرب محمرات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید سے اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان دونوں نے کورا جواب دیتے ہوئے امریکی صدر سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا دوستو اپ اندازہ لگائیے کہ روس نے کتنے منظم طریقے سے گیم کھیلی ہے ایک تو باثر عرب ممالک کو اپنے بلوک میں شامل کر لیا دوستو امریکہ کو ان تمام معاملات کی بھنک اسی وقت پڑ گئی تھی کہ جب متحدہ عرب امرات نے روس مخالف ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا اور معاملے میں بلکل نیوٹرل رہا تھا دوستو اب روس نے امریکہ کو یہاں پر بھی موت اور جواب دیا دوستو اب اس تمام صورتحال میں امریکہ کے پاس کوئی شارہ نہیں بچتا کہ وہ اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو سہارہ دینے کے لیے روس کے خلاف محدود جنگ میں کود جائے لیکن دوستو امریکہ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ جنگ میں کود جاتا ہے تو یہ جنگ محدود نہیں بلکہ لا محدود ہو سکتی ہے دوستو اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پولینڈ نے یوکرائن کو میک ٹونٹی نائن جنگی تیارے فراہم کرتے ہوئے روس کے خلاف دبلے جنگ بجا دیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس کام کے لیے جرمنی میں امریکی ائر بیس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاہم حیران گن طور پر امریکہ نے ائر بیس دینے سے بھی انکار کر دیا دوستو پولینڈ نے یوکرائن کو روس سے جنگ کے لیے سوویت یونین ساختہ میک ٹونٹی نائن تیارے فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے تاہم تیاروں کو باحفاظت یوکرائن پہنچانے کے لیے جرمنی میں امریکی ائر بیس استعمال کرنی ہوگی امریکہ نے پولینڈ کی جرمنی میں فضائی اڈا استعمال کرنی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس تجویز سے پورے ناٹو اتحاد کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو جائیں گے دوستو پندازہ رگا سکتے ہیں کہ امریکہ کتنا زیادہ خوفزدہ ہے روح سے دوستو اب یوکرائن کے فضائیہ کے بیڑے میں سوویت دور کے میک ٹونٹی نائن اور سخوئی ٹونٹی سیون جیٹ تیارے موجود ہیں جن کو اڑانے پر یوکرائنی پائلٹس کو کمال حاصل بھی ہے اور انہیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے پولینڈ نے میک ٹونٹی نائن کی پیشکش کی ہے پولینڈ کی سکیم میں تجویز کیا گیا ہے کہ روسی ساختہ میک ٹونٹی نائن لڑاکہ تیاروں کو جرمنی کے رامسٹن امریکی اڈے پر پہنچایا جا اور پھر یوکرائن میں تائنات کیا جائے ترجمان پینٹاگون جان گربی نے کہا کہ پولینڈ کی تجویز ناقابل عمل ہے ہم اس مسئلے اور اس سے پیش آنے والے مشکل لاجسٹک چیلنجز کے بارے میں پولینڈ اور اپنے دیگر ناٹو اتحادیوں سے مشاورت جاری رکھیں گے پولینڈ نے جنگی تیاروں کی فراہمی کی پیشکش یوکرائن کے صدر ولادمی زیلنسکی کی ملکی دفاع کے لیے جنگی تیاروں کی کمی کے شکوے کے بعد کی دوسری جانب ناٹو نے روس سے براہراز تصادم سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک فریق جوہری طاقت لگتا ہے اس لیے تصادم آخری فیصلہ ہوگا دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی امریکی فوجیوں کو یوکرائن بھیجنے سے انکار کر دیا ہے دوسری سے قابل روس نے متنبع کیا تھا کہ یوکرائن کی فضائیہ کو تیاروں یا کسی اور صورت میں مدف فراہم کی گئی تو ایسا کرنے والے ملک کو جوابی کاروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے دوسری جانب روسی فوج کی پیشکدمی جاری ہے اور کئی اہم ترین شہروں پر گزشتہ رات حملوں کے بعد روسی فوج نے قبضہ کر لیا دوسری یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ ایک طرف تو جنگ سے کترا رہا ہے جبکہ دوسری جانب ناٹو اتحاد کے ملک پولینڈ کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اسی لئے اسے گرین سگنل دیا گیا ہے کہ وہ یوکرائن کو جنگی تیاریں فراہم کر دے دوسری پولینڈ جو کہ روس کا ہمسائے ہے اس لئے روس یوکرائن پر حملے کے بعد پولینڈ کی بھی خبر لے سکتا ہے لیکن پولینڈ نے بھی کمال گیم کھیلتے ہوئے امریکہ سے کہا ہے کہ اس کے جنگی تیاریں یوکرائن جانے کے لئے مکمل تیار ہیں لیکن اس کے لئے انہیں جرمنی میں موجود امریکہ کی ائر بیس کو استعمال کرنا پڑے گا دوسری پولینڈ بھی کچھی گولیاں نہیں کھیل رہا وہ بھی اکیلے جنگ میں نہیں کودنا چاہتا اب اگر امریکہ کی جانب سے اپنی ائر بیس استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ براہراس روس کے ساتھ تصادم کو دعوت دینے والی بات ہو دوسری یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ولاد میرزلسکی نے اپنے تائم بڑی گیم کھیلی لیکن امریکہ کی جانب سے ناٹو اتحادی کو کہا بھی کہ تیارے دے دو لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس جنگ میں براہراس شامل نہیں ہوں گا اسی لئے امریکہ نے پہلے تو یکرائن کو نو فلائی زون قرار دینے سے انکار کیا جبکہ اس کے بعد آج اس نے کہا کہ وہ اپنے فوجی بھی یکرائن میں بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے کچھ اسلحہ یکرائن کی مدد کے لیے بھیجا گیا سٹنگرز میزائل بھیجے گئے لیکن وہ سٹنگرز میزائل کافی زیادہ بیکار ہوئے اور باقی روسی حملے میں تباہ ہو گئے کیونکہ یکرائنی فوج کے پاس سٹنگرز میزائل کچھ چلانے کی ٹریننگ موجود نہیں تھی دوزو اب اسی وجہ سے امریکہ نے پہلے تو کہا کہ ہم یکرائن کو ایفسولہ جنگی تیارے فراہم کریں گے لیکن یکرائن نے کہا کہ ہمارے لگے یہ تمام تیارے بیکار ہیں کیونکہ کیونکہ ہمارے پائلٹس کے پاس انہیں اپریٹ کرنے کی ٹریننگ موجود نہیں ہے اسی وجہ سے امریکہ کی جانب سے ناٹو اتحادی ملک پولینڈ سے کہا گیا ہے کہ تم سوویت زمانے کے وہ تیارے یکرائن کو فراہم کر دو لیکن یکرائن نے تیارے دینے سے انکار نہیں کیا ساتھ ہی اس نے بال امریکی کوٹ میں ڈال دی ہے دوزو اس تمام صورتحال کے اندر اب چینی صدر شیجن پنگ نے ایک بڑا بیان دیا ہے شیجن پنگ نے کہا کہ روس اور یکرائن جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر جرمن چانسل اور فرانس کے صدر امینویل میکرون سے ویڈیو لنک پر انہوں نے بات چیت کی ہے گفتگو میں پیدا ہونے والی صورتحال کو تکلیف دے قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں یورپی موالک کے درمیان جنگ کو دیکھ کر غمزدہ ہوں چینی صدر نے کہا کہ چین فرانس جرمنی سمیت دیگر یورپی موالک کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر معاملت اور مشاورت کرتا رہے گا دوزہ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ چین کی دبانگ انٹری ایسے موقع پر اور خاص طور پر یورپی موالک کے ساتھ اظہار حمدردی اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے معاملات سیٹل کروا رہے ہیں یہ یورپی موالک کو یہ احساس دلانے کی بات ہے کہ گیم امریکہ کے ہاتھ سے نکل کر اب چین کے ہاتھ میں آ چکی ہے لہذا عملی طور پر چین عالمی سطح پر اپنا سوپر پار کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دوزہ اس تمام صورتحال میں روس اور چین مل کر انتہائی منظم طریقے سے انتہائی کلکولیٹڈ گیم کھیل رہے ہیں مگر بھی موالک اس وقت امریکی بلاک کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں ناٹو کا شراضہ بکھرتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور دوزہ آپ دیکھئے گا کہ تاریخ لکھے گی کہ رشن صدر ویلازی مل پٹن نے انتہائی زبردست گیم کھیلتے ہوئے دنیا کی سوپر پار کو چاروں شانے چت کر کے اس سے سوویت یونین توڑنے کا بدلہ لیا تھا دوزہ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس